بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ رب العزت آپ سب کو خیر و آفیت سے اپنی رحمت میں اپنی محبت اور آتعات والی زندگی گزارنے کی تفعیق اطاف فرمائے آج کے ویڈیو میں میں حضرت عدامت برکاتہ العالیہ کے راولپنڈی میں جمحانہ پروگرام ہوتا ہے اس کے حوالے سے بہت امپارٹنٹ اپڈیٹس آپ کو دینی ہے سب سے پہلے میں اشتہار پڑھتا ہوں مہانہ روحانی تربیتی اصلاحی بیان پیرے طریقت رہبری شریعت حضرت مفتی خواجہ غلام رسول نقشبنی دامت برکاتہ العالیہ مورخہ نو اکتوبر نو اکتوبر دو ہزار اکیس نو اکتوبر دو ہزار اکیس بروز ہفتہ بمقام سٹریٹ نمبر نائن نزد جامع مسجد ابراہیم فرینڈس کالونی مسٹریال روڈ رابل پنڈی سٹریٹ نمبر نائن ہے نزد جامع مسجد ابراہیم فرینڈس کالونی ہے مسٹریال روڈ رابل پنڈی بعد از نماز مغرب انشاءاللہ حضرت جی دامت برکاتہ العالیہ کا بیان ہوگا ماں احباب شرکت فرما کر اپنے قلوب کو منور فرمائے مسجدورات کے لیے پردے کا انتظام موجود ہے رابطہ نمبر انشاءاللہ سامنے آپ کو شو کر دی جائیں گے اور اس پروگرام میں ضرور شرکت کیجئے اگر ہم نے جہاں سے آنا ہے انشاءاللہ یہ فاصلہ تقریباً ڈیڑھ دو سو کلومیٹر بنتا ہے ڈیڑھ سو کلومیٹر تو کنفرم ہے اب آپ خود سوچئے جب ہم ڈیڑھ سو کلومیٹر سے آ رہے ہیں تو آپ سب کو بھی کوشش کرنے چاہئے اگر آپ ڈیڑھ دو سو کلومیٹر کے قریب قریب موجود ہیں تو آپ یہاں راول پنڈی ضرور تشریف لائیں ٹرین کے ذریعے آ جائیں تو بھی آسانی ہے آپ نے ٹرین سے نکلتے ہی ٹیکسی والے کو صرف انفرمیشن دینی ہے یہی جو میں نے آپ کو بتائی ہے اور وہ آپ کو یہاں لے آئے گا جہاں بیان ہے انشاءاللہ اور مزید آپ کی رہنمائی بھی کر دی جائے گی اب بات کرتے ہیں اس بیان میں ہوگا کیا ایک تو بیان ہوتا ہے پھر مراقبہ ہوتا ہے حضرت توجہات دیتے ہیں توجہات اور پھر دعا ہوتی ہے تینوں چیزیں ہی انسان کی زندگی بدل دیتی اللہ والوں کی صحبت میں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از طاعت صد سالہ بے ریا آپ بے سکون ہیں آپ پریشان ہیں آپ کی زندگی میں مسئلے ہیں آپ کی زندگی میں ٹینشنیں ہیں آپ کو سمجھ نہیں آرہی میں کہاں جاؤں کیا کروں گھرے لوگ پریشانیاں ہیں کاروبار کی پریشانیاں ہیں آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے آپ اگر سکون چاہتے ہیں تو سکون ان اللہ والوں کے قدموں میں ہے اگر سکون چاہتے ہیں نا اگر اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں اگر اپنے زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں اگر ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں کہ کلمہ پر موت ہو ایمان پر خاتمہ ہو تو ان اللہ والوں سے جڑ جائیے آپ حضرت جدامت برکاتم لادیہ کے بیان میں ایک دفعہ تشریف لائیے اگلی دفعہ آپ خود ہی آ جائے کریں گے مجھے کہنا نہیں پڑے گا تو آئیں گے انشاءاللہ اللہ آپ سب کو بہت زائے خیر دے اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجئے اب یہ کافی دن ہیں اگر آپ کی وجہ سے کوئی بھی اس بیان میں شریک ہو جائے اس کی زندگی بدل جائے تو آپ کی کہنے کی وجہ سے وہ کہاں پہنچ جائے آپ جانتے نہیں حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے نا بعض اوقات بات کرنے والے سے بات سننے والا عمل میں آگے بڑ جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کوئی ہماری ہدایت کا ہماری وجہ سے کوئی کسی کی ہدایت کا ہم ذریعہ بن جائے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے آخر میں حدیث مبارکہ ارز کر کے اجازت جاؤں گا نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے علی تم سو کافروں کو قتل کرو اس سے بہتر ہے ایک کافر کو مسلمان کر دو اور تم سو کافروں کو مسلمان کرو اس سے بہتر ہے کہ تم ایک مسلمان کو ایمان اور آمال والی زندگی پر لے آؤ یہ لاکھوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا پس اتنا ہی ضرور شرکت فرمائیے گا اور انشاءاللہ حضرت کی شفقت اور محبت کے بعد حضرت جی سے انشاءاللہ دور کبھی نہیں جائیں گے اللہ باقہ ہم سب کے لئے خیر و آفیت والا معاملہ فرمائیں اور ہمیں حضرت جی دامت برکاتم العالیہ کے فیض سے مستفید ہونے کی تفریق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ